وَبْتَبَعُوا جَبْدِينَ کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی مات تچلو شیعاتین وعلیٰ ملک سلیمان جو شیعاتین جن جو تھے علیٰ ملک سلیمان سے براد ہے علیٰ اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کمیل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے ہیں گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَتَبَعُوا مَا تَقْلُ شَيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ اور سلو شیعاتین سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیعاتین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر رہے ہیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ يُعْلِبُونَ الْنَّاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو کچھ ناغل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے پرانا عراق بیبلونیا نبوکر نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا در نمرود نماردہ اس کی جماع تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جدنات جو ہے وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زبین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کی درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی قصہ چلتے ہیں تعویز اور دھاگے اور انہوں کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمِ بِذَعَرْنِي نَبِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا بِعِذْدِ اللَّهِ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنے رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَعَرْنِي نَبِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مذرد مخش تھی ذرد پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَلْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں